پچیس سالہ مہا جن کی افتدائی ریپورٹ جب آئی تو خودکشی قرار دیا گیا ان کیس افتدام قتل کو پچیس سالہ مہا شاہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ فیشن بلوگر اور موڈل بھی تھی افتدائی ریپورٹ کے مطابق مہا شاہ کی اپنے والد کے ساتھ تعلق کلامی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو واشروہ میں بند کر دیا تھا اور وہیں انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا شوشل میڈیا پر مہا شاہ کی تشیروں کے ساتھ انصاف دو کا ہیش ٹیک بھی ٹرینٹ کرنے لگا سارفین کی بڑی تعداد ان کی خودکشی کو قتل قرار دے رہی تھی جن میں سب سے زیادہ نمائی پوسٹ ادکار اشنا شاہ کا تھا انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ سر کے پیچھے گولی لگنے کا نشان یہ واضح کر رہا ہے کہ ڈاکٹر مہا نے خودکشی نہیں کی بلکہ ان کو قتل کیا گیا ہے مہا شاہ کو گولی پیچھے کنپٹی سے لگی اور دائیں جانب سے باہر نکل گئی اس واقعہ کا بھی تک پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا تھا مہا شاہ کے ایک ساتھی نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ دو سال سے مہا شاہ کو جانتے ہیں وہ اور یہ ہاسپٹل میں ایک ساتھ کام کیا کرتے تھے مہا شاہ زندگی سے برپور خاتون تھی وہ کبھی بھی غمزدہ نہیں ہوتی تھی انہیں گھریلو پریشانیاں بے شک تھی لیکن کبھی انہوں نے اپنے سر پر سوار نہیں کیا تھا وہ خوش رہنے والی اور خوش مزاج لڑکی تھی جو ہر ایک سے ہس کر بات کرتی تھی مہا شاہ کی باتوں سے یہ ہرگز یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے اس قدر ذہنی تباؤ ہونے کے بعد اپنی جان لی ہوگی مہا شاہ کے ایک بہت قریبی ساتھی نے انکشاف کیا کہ مہا شاہ نے ان سے ذکر کیا تھا کہ میں ایک پسٹل لے رہی ہوں کیونکہ مجھے ہسپیٹل آنا جانا ہوتا ہے اور دکھت ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں یہ پسٹل اپنے پاس لے کر رکھ رہی ہوں ان کے ساتھی کے مطابق مہا شاہ کا تعلق امیر گھرانے سے تھا وہ بڑی اور مہنگی گاڑی میں ہسپیٹل آیا جائے کرتی تھی اور جب پسٹل کی بات کی تو مجھے بڑا تجرب ہوا مہا شاہ کی موت 18 اگست 2020 منگل کی شبک ہوئی انہیں زخمی حالت میں ہسپیٹل لے جائے گیا لیکن وہ وہاں پر جانبر نہ ہو سکی مہا شاہ کے والد ہی اپنی بیٹی کو ہسپیٹل میں لے کر گئے تھے مہا شاہ کے دوستوں کے مطابق جس رات یہ واقعہ ہوا اس رات مہا بیہت خوش تھی وہ عموماً میک اپ بھی بڑے شوک سے کرتی تھی لیکن اس روز وہ خوب تیار ہوئیں وجہ معلوم کی تو مہا نے کہا آج وہ بہت خوش تھی اس روز انہوں نے بال بھی ڈائی کروائے اور ایسی صورتحال میں یہ دمان کرنا کہ چند ہی لمبا بعد وہ خوبخشی کر لیں گی یہ ممکن نہیں تھا موسیقی